موسیقی بودھ 18 مارس سال 2020 کے نیوز ویلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزوان ہمیرا بلوچ آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو کیچ اور گوادر کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج کی جاریت جاری گروں میں لوٹ مار اور تھوڑ پور گوادر سے آٹھ افراد جبری طور پر لاپتا بی آر پی کے مرکزی ترجمان کا شہدہ سترہ مارٹ ڈیرہ بگٹی کو خراج تحسین بی ایسو آزاد کے چیئرمن کا عالمی برادری کے نم ایک کلاخت تنظیم سے پابندی اٹھانے اور پاکستانی مزالن کا آزادانہ تحقیقات کا استداد یہ تھی آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بریٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں دوستن مراد بلوچ سے سنتے ہیں پاکستانی فوج نے کیج کے مختلف علاقوں میں آپریشن کر کے لوگوں پر تشدد اور گھروں میں لوٹ مار کی ہے اطلاعات کے مطابق قابض پاکستانی فوج نے کیج کے علاقے دلکان میں باہر نامی شخص سمیت کئی لوگوں کے گھروں میں چھاپے کے دوران لوگوں پر تشدد کی ہے اور باہر بلوچ کے گھر سے ایک گاڑی ایک موٹر سائیکل سمیت دیگر قیمتی اشیاں لوٹ کر لے گئے ہیں دوسری طرف کیج ہی کے علاقے سرنگکن میں بھی پاکستانی فوج نے آپریشن کر کے خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد گھروں میں لوٹ مار اور توڑ پوڑ کی ہے بلوچستان کے سائلی شہر گوادر کے علاقے جیونی اور اس کے مضافاتی علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز نے جاریت کر کے دو بھائیوں سمیت متعدد افراد کو جبری طور پر اغوا کیا ہے اطلاعات کے مطابق پاکستانی فورسز نے منگل کی رات جیونی میں چھاپا مار کر تین افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا جن میں سے دو افراد کی شناخ تاج محمد اور سامر کے نام سے ہوئی جبکہ تیسرے شخص کی شناخ تاحل نہیں ہو سکی ہے دوسری طرف قابض فورسز نے جیونی ہی کے مضافاتی علاقے گنز اور روبار میں ایک دفعہ پھر جاریت کرتے ہوئے عبدالخالق اور جبار نامی دو بھائیوں کو جبری طور پر اغوا کیا ہے جبکہ روبار سے جن افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے ان کی شناخ آصف جاوید اور ریاض کے ناموں سے ہوئی ہے خوزدار کے علاقے نال میں عوامی حلکون نے اسسٹنٹ کمیشنر نال اور لیویز فورسز کے رویہ اور بلوچ خواتین کو سر بازار گھسیٹ کر بے حرمت کرنے کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے واضح رہے نال بازار میں ایسی نال اور لیویز فورس نے نہتے خواتین کو گھسیٹ کر ان کی بے حرمتی کی تھی عوامی حلکون نے نال کے صحافیوں کی ایسے گھناونے عمل پر خاموشی کی شدید مضمت بھی کی ہے بی ایس او آزاد کے مرکزی چیرمن سہرا بلوچ نے بی ایس او آزاد پر پاکستان کی جانب سے پابندی آئید کرنے کے حوالے سے عالمی برادری کے نام ایک کھلا خط لکھا ہے جس میں انہوں نے بی ایس او آزاد کی تاریخ جد و جہد اور نظریے پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ بی ایس او آزاد پر پاکستان کی طرف سے کریک ڈاؤن اور مرکزی رہنماؤں سمیت سینکڑوں کارکنوں کی شہادت جبری گمشدگی اور ماورہ عدالت قتل کے حوالے سے آگائی دی ہے ختم چیرمن سہرا بلوچ نے اپیل کی ہے کہ عالمی برادری بلوچستان کی موجودہ حالات کی سنگینیوں پر توجہ دیتے ہوئے پاکستان کے ساتھ اپنے تحفظات کا برملہ اظہار کر کے بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف ایک عالمی کمیشن قائم کرے جو بلوچستان میں ہونے والے پاکستانی مظالم کا غیر جانبدارانہ اور آزادانہ تحقیقات کرے اور تنظیم کے اسی رہنماؤں کو رہا کرنے کے ساتھ بی ایسو آزاد پر آئید پابندی دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے بلوچ ریپبلیکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بکٹی نے شہدائے سترہ مارچ دوہزار پانچ کے پندرویں برسی کی موقع پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سترہ مارچ بلوچستان کے تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن ہے جہاں پاکستانی افواج نے ڈیرے بکٹی شہر پر زمینی اور فضائی بمباری کر کے نہتے اور معصوم بچوں اور خواتیم سمیت ستر سے زائد افراد کو شہید اور دو سو پچاس سے زائد افراد کو زخمی کر دیا شیر محمد بکٹی کے مطابق فوج کی بمباری کا حدف برائے راست ڈاڑا بلوچ نواب اکبر خان بکٹی تھے اور ان کو فوج اپنے چھاونیوں کے تعمیر اور بلوچستان میں فوج کے غلبے کے سامنے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے یہی وجہ تھی کہ فوج نے میزائلوں سے شہید نواب اکبر خان بکٹی کے قلعے کو نشانہ بنایا جس میں نواب اکبر خان بکٹی تو موجزانہ طور پر محفوظ رہے مگر ستر سے زائد معصوم بچے اور خواتین شہید ہو گئے جن میں بیشتر ڈاڑائے قوم کے قلعے میں مقیم ہندو برادری کے لوگ تھے شیر محمد بکٹی نے انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ بلوچستان میں جاری ریاستی جنگی جرائم کا نوٹس لیں اور بلوچ قوم کی نسل کشی کو بند کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے بلوچستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی موجودگی کے حوالے سے حکومت بلوچستان تذبذب کا شکار ہے ڈیلی انتخاب کے مطابق کرونا وائرس کے مریضوں کے تعداد بلوچستان حکومت کے تین آلہ حکام نے الگ الگ بتا دی ہے چیف سیکریٹری بلوچستان کیپٹن ریٹائر فضیل اسغر نے نو صوبائی وزیر داخل امیر زیا لانگو نے دست جبکہ حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاقت شاوانی نے کوئٹا میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد گیارہ بتا دی ہے دوسری طرف کٹ پتلی وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان نے وفاقی اور کچھ صوبائی حکومتوں کی جانب سے کرونا وائرس کے کیسز کو تفتان میں سہولتوں اور انتظامات کی کمی اور بلوچستان کو معارض الالظام قرار دینے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان نے تفتان جیسے پسماندہ اور دور دراز علاقے میں دوسرے صوبوں کے پانچ ہزار ظاہرین کو پندرہ دن تک کرنٹینہ میں رکھ کر طبی اور دیگر سہولتیں فراہم کی اور بلوچستان نے ظاہرین کو تفتان میں رکھ کر دوسرے صوبوں کا بوجھ بانٹا اس حوالے سے نیشنل پارٹی کے رہنما ڈاکٹر مالک بلوچ کا کہنا تھا کہ اس وقت اس وبانے ہمارے ہمسایہ ملک ایران کو بری طرح متاثر کیا ہے اور اس کے برائے راست سرحدیں بلوچستان کے مختلف ازلا سے ملتی ہیں لیکن حکومت پاکستان اور بلوچستان نے اس کے تدارک کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ قابل ذکر اقدامات نہیں اٹھائے ہیں حکومت بلوچستان کی جانب سے شیخ زائد اسپتال میں کرونا وائرس کے حوالے سے حفاظتی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز نے ڈیوٹی دینے سے انکار کر دیا ہے جس کے باعث کرونا وائرس کے شبے میں داخل فرنٹیر کور کے ملازم آئسولیشن وارڈ سے فرار ہو گئے ہیں کرونا وائرس کے باعث بلوچستان میں نادرہ کے ریجنل ہیڈ آفس کو دو ہفتوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے وفاقی وزارت داخلہ کے ریجنل ہیڈ آفس برائے نادرہ بلوچستان کے ڈیریکٹر جنرل ارزق خان کی جانب سے جاری کردہ ایک آفس آرڈر کے مطابق احساس ریجسٹریشن سینٹر پی سی ایم اے سی سی اور وی آر اے سائٹس برائے پی ایم او نادرہ ایچارو بلوچستان کو منگل سے ابتدائی طور پر دو ہفتوں کے لیے بند کیا جا رہا ہے مسلم باغ سے تعلق رکھنے والے ایک مولوی نعمت اللہ نے ایک خاتون سکول ٹیچر کو اس کے گھر سے اس کے بھائیوں کے سامنے بندو کے زور پر اغوا کیا ہے باثر ہونے کے باعث ابتدائی طور پر آئی فائی آر درج ہونے کے باوجود پولیس نے ملزم کے خلاف کارروائی نہیں کی تھی تاہم بعد میں عوامی حلقوں کی سخت ردعمل پر پولیس نے چھاپا مار کر مغویہ کو بازیاب کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اتھل کے قریب آرسیڈی شہرہ پر ایک کار اور ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں کار میں سوار تین افراد موقع پر حلاق جبکہ ٹرک کا ڈرائیور اور کلینر شدید زخمی ہو گئے ہیں حلاق اور زخمی افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے مرنے والوں کا تعلق کوئیٹا سے ہے جماعت اسلامی کیج کے زلی امیر پروفیسر عبد الرشید نے تربت پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیج میں امن و امن کی صورتحال تشویشناک ہے بلوچستان کے دیگر ازلا کے مقابلے میں تربت میں فورجی انٹرنیٹ کی بندش زیادتی ہے پروفیسر عبد الرشید کے مطابق کیج میں عوام دو ہزار چھے سے مسلسل بد امنی مہنگائی اور توفان و سیلاب کے شکار ہیں اب انٹرنیٹ کی بندش بھی ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے مقران کے حالات ایک جیسے ہونے کے باوجود پنجگور اور گوادر میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے مگر تربت میں موجود نہیں نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل جان محمد بلیدئی نے جنگ اور جیو گروپ کے چیف ایگزیکٹیو میر شکیل و رحمان کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حکومت کی جانب سے سیاسی مخالفین کے خلاف ایک بڑی انتقامی کارروائی ہے عمران خان اقتدار میں آنے سے پہلے ہی جنگ جیو اور میر شکیل و رحمان کے خلاف مخاسمانہ رویہ رکھتے تھے اور ان کے لیے حتک آمیز الفاظ استعمال کرتے تھے اور اب بھی حکومت کو اس بات کی سخت تکلیف ہے کہ جنگ اور جیو گروپ حکومت کی ناکس اور عوام دشمن پالیسیوں پر تنقید کیوں کرتے ہیں اور اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وادلہ پیش کریں گے بندوبستے پاکستان سندھ میں کرونا وائرس سے متاثرہ اپراد کی تعداد میں مزید پانچ کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد صوبے میں متاثرین کی تعداد 172 ہو گئی ہے جبکہ پاکستان بر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 212 تک پہنچی ہے سندھ حکومت کے ترجمان بیرسٹر مرتضی وہاب نے سماجی رابطے کے ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بتایا ہے کہ سندھ میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 172 ہو گئی ہے دوسری طرف وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے چین سے صوبے میں آنے والے کسی بھی پرد میں کرونا وائرس کی تزدیق نہیں ہوئی کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر علیہ سندھ کا مزید کہنا تھا کہ تبتان سے مسافروں کو ہم نہیں لائے وفا کی حکومت لائی ہے تبتان میں کئی کئی لوگ ایک ساتھ بیٹے تھے یہ کرنٹینیا نہیں تھا کرونا وائرس کے ممکنہ پیلاو سے بچاؤ کے پیش نظر کراچی میں لگنے والے تمام بچت بازاروں کو بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ پاکستان سپر لیگ پانچ کے سیمی پائنلز اور پائنل میچ ملتوئی کر دیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے تزدیق کی گئی ہے کہ پاکستان سپر لیگ سیزن پانچ کے منگل کو انے والے دونوں سیمی پائنلز ملتوئی کر دیے گئے ہیں جو بعد میں ریشی ڈول ہوں گے یہ پیسلہ کرونا وائرس کے کوپ کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے اسلام آباد آئی کورٹ نے پشتون تحفظ مومنٹ کے رینما اور میمبر قومی اسیمبلی پاکستان علی وزیر کی ناہیلی کی درکواست کارج کر دی ہے درکواست پر چیپ جسٹس اتر منولا نے ریمارکس دیتے ہوئے کہنا تھا کہ اگر کسی پر کوئی الزام ہے تو اس کا طریقہ کار موجود ہے اسی درکواست میں شہری عبدالولی نے پشتون تحفظ مومنٹ پر پابندی کی بھی استدعہ کی تھی سپریم کورٹ آب پاکستان نے ماتعد عدلیہ کے تیرہ ججز کو جبری ریٹائر کرنے کا پیسلہ کلدم قرار دیتے ہوئے پیسلے کے لیے دوبارہ جیوڈیشل سرویسز کو بجوا دیا ہے سپریم کورٹ میں چیپ جسٹس کی سربرائی میں تین رکنی بینچ نے کیبر پکتونکوا کے ماتعد عدلیہ ججز برطرپی پر کیس کی سماعت کی کیبر پکتونکوا کے عدلیہ کے تیرہ ججز کو پشاور آئی کورٹ کے متعلقہ کمیٹی نے برطرپ کر دیا تھا جبکہ جوڈیشل ٹربینل نے برطرپی کو جبری ریٹائرمنٹ میں تبدیل کر دیا تھا پاکستان تحریک انصاب کے حکومت نے ڈیجیٹل ڈیموکریسی کی حکمت عملی کے لیے 23 رکنی کمیٹی بنانے کا پیسلہ کر لیا ہے پاکستانی وزیر آزم کے پوکل پرسن ڈاکٹر ارسلان قالت کے مطابق ڈیجیٹل میڈیا کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات میں ڈیجیٹل میڈیا ونگ کی تشکیل کے لیے روان مالی سال کے بجٹ میں چار کروڑ ستائیس لاک روپے مقدس کیے گئے تھے حکومت کے زیر انتظام ڈیجیٹل میڈیا ونگ سوشل میڈیا پر حکومتی پیسلے کا دپا کرے گا اور حکمران جماعت پی ٹی آئی پر ہونے والی تنقید کا جواب دے گا بھارت میں جمعوں کے ایک قصوصی انستاد دیشتگردی عدالت نے کومپرس جماعت جمعوں کشمیر لیبریشن پرنٹ کے سربراہ محمد یاسین ملک اور ان کے چھ ساتھیوں پر تیس سال پہلے بھارتی پیزائیہ کے افسران اور احلکاروں پر ایک عملے کی زیر سماعت کیس میں پردے جرم آئیت کر دی ہے مسلح اپراد کی طرف سے بھارتی زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے رائل پورا علاقے میں پچیس جنوری انیس سو نوے کو کیے گئے اس عملے میں ایک اسکورڈن لیڈر سمیت بھارتی پیزائیہ کے چار اپراد علاق اور ایک درجن سے زائد زکمی ہوئے تھے ملیشیا کے جنوبی ریاست جور میں کوٹا تنگی کے قریب پنج رنگ انٹرگریٹیٹ کمپلکس میں دماکہ و آتجزدگی سے پانچ مزدور علاق ہو گئے ہیں جبکہ ایک شخص شدید جلس گیا ہے ریسکیو اداروں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا ہے اور آگ لگنے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں چین سے شروع ہونے والا کرونا وائرس دنیا کے 162 ممالک میں پہل گیا ہے جس سے عالمی سطح پر مرنے والوں کی تعداد 7171 ہو گئی ہے جبکہ 1,82,000 سے زیادہ متاثر ہیں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ چین میں 3,224 جبکہ اٹلی میں علاقتوں کی تعداد 2,158 ہو گئی ہے اٹلی چوبیس میں مزید 3,237 اپراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد متاثرہ اپراد کی تعداد 2,7,980 تک جا پہنچی ہے ایران میں کرونا وائرس کے ممکنہ پہلاؤں کو روکنے کے لیے 85,000 قیدی عارضی طور پر ریا کر دیے گئے ہیں ایرانی عدلیہ کے ترجمان کے مطابق ریای پانے والے قیدیوں میں سے آدھے سیکورٹی سے تعلق رکھنے والے قیدی ہیں پرانسیسی صدر امانویل میکرون نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثرہ علاقے میں پہنچ تائینایت کی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ ملک میں کرونا کی روکتام کے لیے حکومت سکت پیسلے کرنے کی تیاری کر رہی ہے جرمن چانسلر انجلہ مائرکل نے کہا ہے کہ کرونا ایک کوپناک عالمی وبا کی شکل اکتیار کر چکا ہے اس کی روکتام کے لیے یورپی قیادت یورپی قیادت کو سر جوڑ کر بیٹنا ہوگا عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے یورپی ممالک کے جانب سے لاکڈاؤن سکت کرنے اور عالمی سٹاک مارکیٹس کے بدترین صورتحال کے باعث مطالبہ کیا ہے کہ کرونا وائرس کے ار مشتبہ کیس کا ٹیسٹ کیا جائے ساپیوں سے گپتگو کرتے ہوئے ٹیڈروس ایدانوم گیبری ایسز نے کہا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے آگ سے لڑ نہیں سکتے ٹیسٹ 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 ار مشتبہ مریض کا ٹیسٹ کریں عالمی مالیاتی پنڈ آئی ایم ایپ نے کہا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے متاثرہ اور معاشی اثرات سے نبردہ آزمہ ممالک کی مدد کے لیے دس کرپ ڈالر کرزہ دینے کے لیے تیار ہے آج کی نیز بیلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے امیرہ بلوچ کو اجازت دیجئے